بجاہت کیسے ہو آج بارش ہوئی تھی آج ایسے ہی ہے کیا سوال لائے ہو آج میں سوال لائے ہوں کہ اگر ویڈیو پر کوپی ڈیٹ آ جائے جس پر لکھا ہو ویڈیو ایفیکٹڈ بائی کنٹینٹ آئی ڈی تو اس کو کیسے ختم کرے کیا اس کی اردنگ رک جائے گی کیا اسے چینل کی اردنگ رک جائے گی اس سے چینل پر کیا اثر ہوگا جو اس کنٹینٹ کے کمائی ہے کیا وہ واپس مل جائے گی اس سے چینل پر کیا اثر ہوگا کیا اس ویڈیو کے ویڈیوز کاؤنٹ ہو جائیں گے بجاہت مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگ اس قسم کی چیز کو سرچ بھی کرتے ہیں ابھی میرے چینل پر بھی ایک کوپی رائٹ آیا ہوا تھا اور میں نے تجرباتی طور پر اسی کوپی رائٹ کی ثروب اپنے چینل کو منیڈائز بھی کیا ہے مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا مجھے بلکہ کامیابی ملی تھی سوال کروایا کہ یہ جو کوپی رائٹ ہوتا ہے اس قسم کا جس کے اوپر لکھا ہوکا ہے کونٹینٹ آئی ڈی تو یہ کلیم اتنا زبردست قسم کا کلیم ہوتا نہیں ہے اگر کونٹینٹ آپ کا اپنا ہی ہو بھیلے ہی اس میں کوئی اور شخص بھی اس میں موجود ہو تو کچھ قسم کے کوپی رائٹ آپ کو سٹرائک دیتے ہیں جو کہ اس قسم کے ہوتے کہ آپ کا چینل افیکٹڈ ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی تین وارننگز آپ کو ملتے ہیں تاہم اس قسم کا کوپی رائٹ اتنا ہیوئر نہیں ہوتا اس کو ختم کیسے کرنا ہے آپ کا دوسرا سوال اس کو آپ بڑے آسانی سے ختم کر سکتے ہیں تو اس کونٹینٹ آئی ڈی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا اخدامات لینے ہیں ویڈیو گیلری میں جا کے ویڈیو کی سیٹنگ میں یا پھر اسی جو آپ کی ویڈیو افیکٹ ہوئی ہے اسی کے اوپر ماؤس آپ ہوبر کریں اوپر کو تو تین اوپشنز آئیں گے وہ جو تین اوپشن ہے اس میں سے تو ایک ٹریمنگ کا اوپشن ہوتا ہے وہ آپ ختم کریں گے ٹریمنگ کرنے کے لیے آپ پوری ویڈیو جو ہے جیسا کہ سولہ سیکنڈ سے لے کے ستاؤن سیکنڈ تک کی جو مواد ہے وہ کلیم کر رہا ہے کوئی بندہ کہ یہ میری ویڈیو ہے تو اس میں سے جو کلیم آیا تھا وہ صرف اسی ویڈیو کا ہی آیا ہے کہ اتنے سیکنڈ تک کی جو ٹائم لانے وہ میری ہے تو اگر آپ کو یقین ہے اگر آپ کو یقین ہے اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں صرف آدمی اس میں اپیر ہو رہا ہے شو ہ رہا ہے آواز اس کی نہیں ہے تو آپ اس کی آواز بند کر سکتے ہیں آپ اس کو اتنا بلر کر سکتے ہیں بلر اگر تو لگتا ہے آواز اس کی ہے لیکن وہ بندہ وہ نہیں ہے صرف وہ اپنی آڈیو کا طور پر قلیم کر رہا ہے تو صرف آپ سانگ کو ریپلیس کر دیں میزک ریپلیس کر دیں اتنی آواز جو ہے وہ ریپلیس کر دیں ٹھرڈ اوپشن اتنا آپ میوٹ کر دو میوٹ کریں یا گانا جو ہے وہ ریپلیس کر دیں یا میوزکو ریپلیس کر دیں اگر یہ متنازہ شدہ کونٹینٹ اتنا آپ نے اس کے اوپر ٹرم کر لیا ہے یا میوٹ کر دیا ہے وہ آپ سبمیٹ کر دیتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں آڈومیٹکلی وہ آپ کی منیٹیزیشن دوبارہ آن ہو جائے گی اس کا ایک دوسرا طریقہ اگر تو آپ کا لگتا ہے کہ نہیں نہیں اس نے آپ کو غلط طور پر کلیم کیا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ڈسپیوٹ دا کلیم کر سکتے ہیں ڈسپیوٹ کلیم کو ہلکا نہیں لینا یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہی مواد ہے وہ آپ سے کچھ دستاویس لیں گے جیسا کہ کونٹینٹ آئی ڈی کا جو ہونر ہے اس کے حق دار ہونے کے لیے کہ آپ سے آئی ڈی مانگ سکتے ہیں ویڈیو کے ایکسیپشن مانگ سکتے ہیں کہ ویڈیو کب بنی تھی کچھ ایسی چیزیں تو جب یہ چیزیں دیکھ کر آپ سبمیٹ کر دیتے ہیں تو یہ وہ میچ کرے گا آپ کے کونٹینٹ کو اس آدمی کے کونٹینٹ کے ساتھ تیس دن کے اندر اندر اس آدمی کے ساتھ کہ کیا اس کا مواد پہلے اپنوڈ ہوا تھا یا آپ کا ہوا تھا کیا یہ مواد کے حق دار آپ ہیں یا وہ ہیں تو آپ دونوں میں سے جو جیت جاتا ہے اس میچ کو یا اس کیس کو تو اس کو جو ساری ارننگ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا ارننگ لاؤسٹ ہو جاتی ہے نہیں وہ ارننگ اسی کو ملتی ہے جو کہ اس کو ون کرتا ہے ڈسپیوٹ جیت جاتا ہے جو تنازق کو جیت جائے گا جس کے حق میں ویڈیو آئے گی اسی کو ہی ملے گا